آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رنجرز پنجاب حکومت کی درخواست پر ساٹھ دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ و نمل کر رہا ہوں کلندن تنظیم کی فائرنگ اور تشدد سے چار پولیس اہلکار شہی دو سو تڑی سٹھ زکنی ہوں گے آئی جی پنجاب نے اعداد و شمار جاری کر دیئے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس آئی جی رو سردار نے کہا ہے کہ کلندن تنظیم کی حالیت دھرنے کے دوران اب تک فائرنگ اور تشدد سے چار پولیس اہلکار شہید اور دو سو تڑی سٹھ زکنی ہو چکے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ کلندن تنظیم نے توڑ پھوڑ کر کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا کسی گروہ کی خاطر ریاست اپنے قاونی نہیں بنا سکتی چند روز قبل لاہور میں دو پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا پولیس اہلکار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کیا آج پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کی گئیں ہم ہر صورت امن و امان کی فضاء قائم کریں گے انہوں نے پولیس پر سیدھی گولیاں چلائیں چار شہید ہوئے دو سو تریسٹھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے انہوں نے ہمیشہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے شر پسندانہ رویہ کو فروہ دیا تحریک لاہور میں دھرنے اور اسلام آباد کی جانب مارچ کے اعلان کے بعد وفاقی اور صبحی حکومت کے حکم پر راولپنڈی اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز اور بھاری رکاوٹیں لگا کر سڑکوں گلیوں سمیت تمام راستوں کو دوبارہ سیم کرنے کے حوالے سے مقامی انتظامیاں اور پولیس کے اقدامات کو عدالت آ لیا راولپنڈی بنچ میں ایک بار پھر سیدھ چیلنج کر دیا گیا ہے اس زمن میں بازابطہ طور پر آئینی ریٹ پیٹیشن دوبارہ عدالت میں دائر کر دی گئی ہے ملک اصول محمد ایڈوکیٹ نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت صبحی حکومت کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر اور سی پیو راولپنڈی کے علاوہ چیف ٹرافک آفیسر کو فرق بناتے ہوئے عدالت میں دائر ریٹ میں موقف اختیار کیا کہ حکومت کی جانب سے راولپنڈی اسلام آباد کی سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جس سے شہریوں کی نقل و حرکت بند ہو کر رہ گئی ہے راولپنڈی کے تین بڑے سرکاری اسپطالوں، زلہ کا شہری اور تعلیمی اداروں سمیت تمام کاروباری مراکس کو جانے والے تمام راستے 21 اور 22 اکتوبر کی درمیانی رات گے سے بند پڑے ہیں طلبہ طالبات تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ سکے جس سے انہیں تعلیمی نقصان کا سامنا ہے سڑکے بند ہونے کی وجہ سے ایمبلنس گاڑی میں موجود مریض زندگی اور موت کی کشم کشمیں مبتلا ہوئے ہیں حالانکہ شہریوں کی جانو مال کا تحفظ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے میٹرو بس سرویس جوڑوان شہروں کے درمیان چلنے والی واحد پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس کی بندش سے شہری نہ صرف شدید سفری مشکلات سے دوچار ہیں بلکہ ان کے بنیادی آئینی حقوق کی خلاورزی بھی کی جا رہی ہے شہریوں کو سفری سرولیات، طالب علموں کو تعلیمی حق اور مریضوں کو علاج معالجے سے محروم رکھنا ذرائع نقل و حرکت کو بند کرنا کاروباری سرگرمیوں کو بند کرنا سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہیں اس طرح یوم عجرت پر کام کرنے والی ہزاروں مزدور انتظامے کے اس اقدام کی وجہ سے فارق بیٹے ہیں اور ان کے گھر کے چولہیں ٹھنڈے ہو چکی ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے اس حوالے سے 22 اکتوبر کو بھی ایک پٹیشن عدالت میں دار کی تھی جس عدالت نے سٹی ٹرافک پولیس کے نمائندے کی سیغین دہانی پر نپٹان دیا تھا کہ شہر میں کسی جگہ کوئی راستہ بلوک نہیں ہوگا اور شہر میں ٹرافک روان دوا ہے لیکن منگل اور بودھ کی درمیانی رات گئے سے دوبارہ کنٹینرز اور بھاری رکاوٹیں کھڑی کر کے راولپنڈی شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کے علامہ اندرونے شہر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے